پس نیکی کے بارے میں توجہ رہے کہ عام طور پر یہ ذہن میں آتا ہے قرآن خانی بغیرہ میں بھی کہ یہ جو ہم قرآن پڑھنے ہیں اس کا ثواب تو چلا گیا وہاں ایسا نہیں ہے یہ جو آپ نے قرآن پڑھا اس کا ثواب آپ کے لیے بھی ہے اور ساتھ میں دنیا سے جانے والے کے لیے بھی ہے اللہ کے لیے کوئی بھی کام کیا جائے یاد رکھیں کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا کہ بعض طور پر میں مثال دیتا ہوں نماز باطل فرض کریں ہم نے دو رکھت نماز پڑھی اور دورانے نماز وضو ٹوٹ گیا کسی رکھت میں ٹوٹ گیا فرض کریں اب کیا کرنا ہے میں دوبارہ پڑھنی ہے دوبارہ پڑھنی ہے یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن ہم سوال کر رہے ہیں یہ جو ہم نے تین رکھت نماز پڑھی تھی یا یہ جو ہم چوتھی رکھت کے سجدے میں فرض کریں گیس اس پاس ہو گئی اور وضو ٹوٹ گیا تو یہ جو ہم نے کام کیا تھا یعنی یہ جو باطل نماز پڑھی تھی یہ نماز تو کاؤنٹ نہیں ہوئی لیکن کیا یہ ضائع ہو گئی یہ جو ہم اللہ کے لیے کھڑے ہوئے ذکر کیا رکو کیا سجدے کیے اللہ کی یاد کی یہ نماز ہمیں دوبارہ پڑھنی ہے لیکن ضائع کچھ نہیں ہوتا جو بھی کام اللہ کے لیے